دیکھئے ناشتے کی کوئی ضرورت نہیں بس آپ تارہ کو بلا دیجئے اس سے ملیں گے اور پھر نکھیں وہ نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئی تھی ٹھیک ہے بیٹا اس کو سو لے دو اصلا میں ہمیں چچی سے رات والی مہدرت کرنی تھی ارے یہ مہدرت کی کیا واد ہے؟ وہ ایکچلی ممہ کبھی کوئی قصور نہیں ہے میں تھوڑا سب سے تھا نا تارہ کے انکار پہ تو وہ مجھے کنسول کرنی کیلئے کہہ رہی تھی دیکھو چاند مجھے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں بھئی یہ تمہارا اپنا اور تمہاری بی بی کا آپس کا فیصلہ ہے دیکھئے میری جو تارہ ہے وہ بے وفکوفی کی حد تک سیتھی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کرنی اور کیا دیکھئے جہاں تک بات تارہ کی ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ تارہ تو ایک بہت ہی سنسیبل اور بہت پیار کرنی والی بچی ہے آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں ایسے بلکل ٹھیک کا آپ نے میری بچی لوگ ساتھ کھنبل کے رہنا چاہتے ہیں تو اس کی ماں پھوڑی سے کونشیس سے ہوں میرے خالے ساری ماں ایسی ہی سوچتے ہیں اہا بیسے ایک بات میں کلیر کر دیں کہ ہمارے گھر میں فیصلے بچوں پر مسلط نہیں کیا جاتے ہیں اگر تارہ اور ہمارا چاند علیدہ رہلا چائیں تو کسی کو کوئی اعتراز نہیں ہوتا اس چیز کے گارنٹی میں دیکھیں ارے نہیں چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے چاند اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا حق ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فیصلہ تم دونوں کا ہونا چاہیے کسی اور کنا جی 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 یقین جا دیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی نورمل اور سلجے ہوئے لوگ کے ساتھ بھائی اب بلکل تسلیح رکھیں تارہ جو ہے وہ اپنوں میں شکریہ بہت بہت اچھا بیٹا اجاز دے تمہارا صداحب اس صداحب اس جلیو